بینہ کسی بھی طرح کی شو پولش کے اپنے جوتوں کو چمکائیں صرف ایک سرمے کی استعمال سے میں بتاؤں گے آپ لوگوں کو کیسے جوز آپ کے چمک اٹھیں گے اور ایک خالی صاحبوں کا ڈپہ آپ لوگوں کے کس کام آ سکتے ہیں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور ماسک کو اس طریقے سے فریج میں لٹکانے سے کس طریقے سے آپ لوگوں کی جائے ہیں نا وہ کلیننگ ٹپ تیار ہو سکتی ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی بس آپ نے ویڈیو فل ووچ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور ویرکار Entrepreneur سمبال کی چھete ہیں اگل آپ سب خیر صحیحی سے ہوں گے اچھا جی جالپرائے جی ہمارے پاست بندیا اور ہماری بندیا کے ساتھ تو بہت ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو سیٹ کر لے دیتے ہیں تو وہ بار بار جوایئنا وہ ہلتی رہتی ہے بار بار اپنی جگہ سے جواینا وہ خواب ہو جاتی ہمیں بار بار ٹھیک کرنے کی ضرورت پہتی ہے تو جی شادی پر لگانا تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کیا کرنا ہے بس ایک چھوٹا پی ڈبل سائیڈ ٹیپ کا لے کر اس کا پیچھے اس طریقے سے لگا دینا ہے اور پھر اس کے اوپر والا ہی پیپر ہی موف کر دینا ہے پھر آپ لوگ جو ہیں نا وہ اس کو بہت ہی آسانی سے جو ہیں نا وہ چپکا سکتے ہیں اور آپ لوگ کی جو ہیں نا یہ بلکل بھی نہیں ہوگی جیسے کہ میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہینڈ پر دکھاتی ہوں اس طرح سے آپ لوگ کر کے اس کو ایسے کر کے چپکا لیں یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو تو کہا تو آپ سپوس کرنا ہے کہ آپ نے یہ اپنے ماتے پر رکھائی ہے اب آپ اس کو جتنا مرضی لاتے جائیں یہ بلکل بھی نہیں ہی لے گی بلکل بھی نہیں گرے گی بلکل بھی آپ لوگوں کو پورے شادی کے ایونٹ پر آپ کو یہ بندی آنا یہ ڈسٹرمٹ نہیں کرے گی اور یہ ٹیپ تو آج ہینڈا وہ ہمارے شادی آئی تھی میں نے اس پر ہینڈا وہ خود یہ ٹرائی کیا ہے میں زی فیملی ویلوگ پر ویلوگ شیئر کر رہی ہوں شادی کا وہ لازمی دیکھے گا ٹیپ نمبر ٹو میری اس طریقے سے خالی جو ہے وہ ڈبے کو لے کر کے ہے تو جی سابون کا خالی ڈبا جانا کس طریقے سے آپ کے واشروم میں آنے والی ساری اسمیل کو ختم کرے گا میں آپ لوگوں بتاؤں گی آپ نے بس کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے سابون کا ہی ڈبا استعمال کرنا ہے بہت ایزی لیے آپ کے بعد ساری اسمیل ختم ہو لیے یہ ہے ہمارا بیکنگ سوڈا اس کے گھر میں بہت سارے استعمال ہوتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اس کا یوز ہوتا ہے آپ نے یہاں پر تھوڑا سا بیکنگ سوڈا لے لینا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے اپنے اس باکس کے اندر آپ اس کے ساتھ ٹرکا پاورڈر بھی ڈال دینا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو سابون ہوتا ہے اس کی ایک سٹرونگ خوشبو ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پر چھوڑ سا پی ڈبل ساری ٹیپ کو کٹ کر کے اس کے بیک پہ لگا دینا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو اپنی واشروم کی دور پہ یا واشروم کے وال پہ اس کو چپکاش تکیں یعنی کہ سٹک کر سکیں اس لئے آپ نے اس طرح سے اس کا پیپر ریموف کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے اس کو دور پہ لگا دیا تو یہ تو میں کوئی اسی دور پہ لگا کر دکھائیں اس کو واشروم میں لگائیں بلکل ساری سمیل ختم ہو جائے گی واشروم کے بہت اچھی آپ کے ایک ہلک کیا فریکرنس آئے گی آپ لوگ کے باتھروم میں ساری گندی سمیل ہوتی وہ ختم ہو جائے گی چلتے ہیں ٹیپ نمبر 3 کی طرف ٹیپ نمبر 3 وہ اس ٹائپ کی ایک ٹپ ہے کس طریقے سے فریج میں آنے والی عجیب سمیل کو آپ ختم کر سکتے کیونکہ ممزانوں والے کا مہینہ آنا ہم نے چاہتے فریج میں رکھنی ہے ویلیٹیبل سٹور کرنی ہے ماسک کے اسطماع سے کیسے آپ کے فریج کے اندر آنے والی ساری عجیبوں گریب سر گندی سمیل ختم ہوگی میں آپ کو بتاؤں گی بس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک آدھ سیزر لے کر آپ نے ماسک یہاں سے اس طرح سے پارٹ کٹ کرنا چھوٹا سا ہول کر دینا یعنی سٹارٹ کر دینا ہے اس کو اوپر سے کٹ کر لیں تاکہ ہم نے اس کے اندر چھوٹا سا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم لوگوں نے اس کو کٹ لگا لیا ہوا ہے یہ بہت ہی آسانے سا چھوٹے 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 فل واش کیا کریں اس ویڈیو کو اور اس کو ٹرائے کیا کریں گھر پہ ٹھیک ہے ہم نے ماسک کر لیا ہے اب ہمارے پاس بیکنگ سوڈا یہاں بیکنگ سوڈا لازمی سے استعمال کیا کریں اب آپ لوگوں نے اس طرح سے اس کو فولڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے اس طرح سے ہم نے اس سے فولڈ کر دیا ہوا ہے اب ہم لوگوں نے اس کو ہنگ کرنا ہے اپنی فریج میں اچھے جی اب آپ اس کو فریج میں ہنگ کریں گے اس کے اندر سے آنے والی فریج کے اندر سے جی وہ سپیلز ہوتی وکرہ چیزوں کی وہ ختم ہو جائے گی بلکل بھی نہیں آئیں گی مجھے امید ہے میری یہ ٹپ بھی آپ لوگوں کو بچھلی ٹپ کی طرح بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی تو جی آپ سلتے ہیں ہم لوگ اپنی فائنل ٹپ کی طرف ٹپ نمبر فور کی طرف جو بہت اپورٹنٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ جو شوز ہیں کچھ زیادہ گھندے ہو چکے ہیں میرے پاس شو پولش بھی اویلیبل نہیں تو میں خود بنانا سکھاؤں گی تو اچھا میں خود ریزلٹ بھی دکھاؤں گی اور دکھاؤں گی کمپیر کر بھی پہلے کیا شوز تو اب کس طرح شوز ہیں بس آپ نے میری ٹپ فل وچ شو پولش بھی صورت نہیں پڑے گی بیس تو ہر گھر میں اویلیبل ہوتی ہے بہت زیادہ ہم لوگ کو کام ہوتا ہے گھر پہ تو اپنے سپون میں ڈال دی رہا ہے مختصر لوگ اس گھر میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو جی آپ نے بس کیا کرنے اس طرح سرمہ لے سرمہ پاورڈر ڈال دینی ہے اچھے طریقے سے ویل کم بائن کر دی جی آپ لوگ نے میری ٹپ لازمی سے وچ کرنی ہے فل وچ تا کہ آپ لوگ بھی آسان نہیں ہو سکتے بینے کسی بھی ٹائپ شو پولش کے آپ لوگ اپنے شو کو چمکا سکتے ہیں اور بہت صریح سے گلو بھی کریں گے ساتھ ستھ نیٹ ان کلین ہو جائیں گے ہمارے آپ نے کیا کرنا ہے فنگر کے مل سے جو آپ نے تیار کی ہے اپنی شو پولش آپ نے فنگر کے مل سے لگا دینا ہے شو کے اوپر جی میں لوگوں کو لگا دکھا رہی ہوں آپ لوگ بھی اس کو جائیں اس طریقے سے لگائی گا پھر آپ لوگ ٹیشیو کی مدد سے سپیڈ بھی کر سکتے دیکھ جی ایک میرا جانا کس قدر ساف ہو دوسرا دیکھ میرا کو ریزلٹ سے پہلے کمپیر کر دکھانا ہے ایک ہم نے صاف کر دوسرا دردی گند سا لگ رہا تو میرا ٹپ بہت اچھی لگی ہوگی دوسرے شوز بھی ساف کر کے فائنل ریزلٹ کا دکھاتے ہو تاکہ آپ ساتیس ہو سکیں بہت اچھی شوو پولیش ہے دونے شوز کتنے شوز شائن کر رہے آپ لوگ ٹپ بہت اچھی لگی ہوں گی مجھ جائے دیں شوز شوز شائن کر رہے مجھ جائے اپنا فیمیلے خیار رہے کہ مجھ دعا مجھ رکھے اللہ حافظ